بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسور کی کرپا ہو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا انسان کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا اور وہ انسان سے چاہتا کیا ہے آج کا ہمارا موجود یہ ہے بات کرنے کا اس موجود پر تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لہا کر سن رہے ہوں گے اور بھائی یہ جیون کی سچائی ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں لاپروائی نہ کریں لاپروائی کرو یا مت کرو زندگی تو ہر روج موت کی طرف جاری ہے اگر زندگی کا مقصد جان لیا اللہ کے لیے وقت دیا سمیں دیا جان مال کو خرج کیا تو اللہ اسی کو راہ دکھائے گا سیدھی سی بات ہے اور جب اللہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھیں یاد رکھنا اللہ کی ہدایت کس کو ملے گی پہچان ہے اللہ اپنی سچی راہ اور سیدھی راہ کس کو دکھائے گا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں اگر انسان اپنی عقل کی تیجی دکھائے کہ میں اللہ کی سچی راہ کو پہچان لوں اپنی عقل سے اپنی عقل کی تیجی سے تو وہ کبھی بھی اللہ کی سچی راہ کو نہیں پا سکتا کیوں؟ کیونکہ اس سنسار میں اللہ کلی شہین کا دیر ہر چیز پر اللہ کا قبضہ طاقت اور کنٹرول ہے ایک پتہ بھی یہاں دنیا میں اللہ کی بغیر مرجی کے اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر نہیں گر سکتا ہے زمین کا جرہ دھول اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر نہیں گر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے حکم نہ دے دی سمجھ ماری ہے بات؟ جو جوڑ سے بولے کر رہا سمجھ ماری ہے؟ آہم تو اسی پرکار سے جس اللہ کی اتنی باریکی سے اتنی جبرجست حکومت چھائی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر اس اللہ کی طاقت کا اور قدرت کا اور اس کی بڑھائی کا اور اس کی تعریف کا کیا کہنا ہے؟ ہن؟ تو یہاں کیا ہے؟ ہر چیز اللہ سمد ہر چیز اللہ کی محتاج ہے مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کائنات کی ہر چیز بتا رہی ہے کہ بے سک کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمیں چلا رہی ہے سورج ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ہمیں نکالتا ہے پھر چھپا دیتا ہے دن بتا رہا ہے دن ہم کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی نکالتا ہے پھر ختم کر دیتا ہے رات بتا رہی ہے ہر چیز انسان لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں مر جاتے ہیں ہے نہیں تو یہ ساری کائنات ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں یہ قدرت یہ کائنات کی قدرت کائنات کی ہر چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم سب کے اوپر ایک ہستی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اسی ہستی نے قرآن میں کہا اللہ السمت پہلے کیا کہا کل ہو اللہ آہد کہ میں ایک ہوں کیا ہوں میں ایک ہوں اور میں یکتہ ہوں میرا کوئی سریک نہیں دنیا کو بنانے میں نہ چلانے میں میں جندہ ہوں میرے علاوہ سب کو مرنا ہے کیا ہے میرے علاوہ سب کو مرنا ہے میں جندہ ہوں میں کبھی نہیں مروں گا مجھے کبھی موت نہیں آئے گی نہ میری سروعات نہ میرا انت ہے نہیں میں نراکار ہوں میرا کوئی آکار نہیں ہے کوئی روپ نہیں ہے کوئی ہاتھ نہیں ہے کوئی سریر نہیں ہے اور میں نے ہر چیز بنائی ہے آکار سے روپ سے اور میں یکتہ ہوں میں سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہوں تم سب آپس میں بندے ہوئے ہو تم جو کچھ کرتے ہو ایک دوسرے سے مل کر کرتے ہو مجھے ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ اسمت سورا جہان سو ہر چیز میرے علاوہ میری محتاج ہے جو میری پیدا کی ہوئی ہے مگر میں کسی کا محتاج نہیں ہوں میں کسی کے آگے کمجور نہیں ہوں سب میرے آگے کمجور ہیں سمجھنا رہی ہے بات تو اسی پرکار سے سمجھنا ہے کہ اتنی بڑی ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا گندے پانی کترے سے انسان بنایا اور سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تجھے میں نے دنیا میں پیدا کر کے بھیج دیا کیا میں تجھے بلانگو نہ واپس کیا میں تجھے موت دے کر واپس نہیں بلانگو تو کیسے پھر رہا ہے دنیا کے اندر جیسے تو دنیا میں آجاد ہے تیرا کوئی مالک نہیں ہے اوپر تیرے اوپر کوئی نگران نہیں ہے افسوس کر گوھر کر کہ تیرے سامنے میں کتے لوگوں کو بلا رہا ہوں اپنی طرف موت دے دے کر اٹھا رہا ہوں تو جب ہی میں بلا ہوں گا تو کس تو گوھر کر کہ میرا مالک مجھ سے حساب لے گا تو اتنا بڑا طاقت بڑا اللہ جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں جب اس اللہ کا ذکر سننے بیٹھو یا کرو تو دنیا کی ساری ٹینسنے دماغ میں سے نکال دیا کرو یاد رکھنا جو اس عمل کو کرے گا اللہ اسی کو اپنی سچی راہ دکھائے گا اپنی ہدایت دے گا میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ اللہ کی سچی راہ پانا بندے کے بس کی نہیں ہے اللہ ہی دنیا میں بندوں کو سچی راہ دکھاتا ہے یاد رکھنا ہے اس چیز کو اور جو اس کے علاوہ کوئی اور بات کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں گھڑتے ہیں وہ صرف اللہ ہی سچی راہ دکھاتا ہے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے مگر بندے کی نیت پر کس پر بندے کی نیت پر ہاں جیسی نیت ہوگی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے سامنے ویسے ہی محول پیدا کر دوں گا جیسی نیت ہوگی ویسے ہی محول پیدا کر دوں گا تو اسی پرکار سے ہم سمجھنا ہے کہ جب بھی اللہ کی بات سننے کے لئے بیٹھو اللہ کی بات سنو یا کرو تو دنیا کے جو بھی کام ہیں جن کی ٹینسن ہیں اور جن کی پریسانی ہے کہ فلا کام ہوگا فلا کام ہوگا وہ سب ٹینسن نکال کر کے اس پہ صبر کرنا سیکھو اس پہ تمہیں صبر کرنا ہے کہ نہیں یہ دنیا کے چیز تو میں کرلوں گا بعد میں بھی لیکن جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے جس کی طرح مجھے مر کے لوٹنا ہے جس نے مجھے وجود دیا ہے سب کچھ اسی نے دیا ہے میں اس کی ذکر سننے کے لئے بلکل سنتشت ہو کر مطمئن ہو کر اپنے دل کو ایک طرف کر کے اللہ کے جگر کی طرف کر کے بیٹھو اور دنیا کے کام کو دل سے نکال دیں اس وقت وہ ہو جائے گا بعد میں ہے نہیں اس نیت سے سنیں گے اللہ کے لئے کوئی ججبات خیالات دل دیں گے تو اللہ اپنی طرف بڑھنے کی راہ کھولے گا بندے کے لئے تو اب آئیے ہمارا موجو ہے اب بہت سے لوگ ہمارے کہتے ہیں بھائی کہ بھی ویڈیو آپ چھوٹی بنائے کریں ویڈیو جو ہے لمب بھی مناتے ہیں تو لوگ سننی پاتے ہیں تو یاد رکھنا ویسے تو ہم انشاءاللہ کوسس کر رہے ہیں ویڈیو چھوٹی بھی بنا رہے ہیں بڑی بھی بنا رہے ہیں جو ہمارے چینل ہمارا دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اس سید کو کہ ہم ویڈیو چھوٹی بنا رہے ہیں اور بڑی بنا رہے ہیں تو بھائی علم جو ہے نا بہت سارا ہے علم بہت سارا ہے تو اس لئے جیسا بھی موقع ہمیں ملتا ہے ویسی ہم ویڈیو بناتے ہیں لیکن یاد رکھیں جس کو اللہ کو پانے کی طلب ہے جو اللہ کی خوج کر رہا ہے جس کو اللہ کو چاہنے کی اللہ کو جو پانے کی چاہنا ہے جس کے اندر اللہ اس تک بات کو پہنچائے گا اور پھر وہ چاہے ویڈیو دو گھنٹے کی کیوں نہ ہو اس کو سنوائے گا اور وہ سنے گا انشاءاللہ اور اس کو ہدایت ملے گی جو اللہ کے لئے محنت کرے گا وقت دے گا جانمال خرچ کرے گا جو جتنا زیادہ محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا تو اب ہمارا سوال تھا کہ بھئی ہمیں جو ہے کس نے پیدا کیا انسان کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے اس بارے میں سوال کریں گے یہ سوال مجھ سے کیا تھا ایک نے اور اس کا جواب میں نے دیا ان کو اور میں بیان میں بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو تک صحیح علم پہنچے صحیح گیان پہنچے کیونکہ الحمدللہ اللہ کا سکر ہے کہ ہمارا چینل مسلمان بھائی بھی گیر مسلمان بھائی بھی اور شکھ بھائی بھی لگ بگ سبھی درموں کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو سب کو جو ہے صحیح سچا گیان ملے کیونکہ سب کا مالک ایک ہے جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے اس کی راستی ہے لیکھ نہیں ہے یاد رکھ میں اسیج کو جب سب کا مالک ایک ہے تو سچا راستہ بھی اس کا ایک ہی ہے اس کو پہچاننا ہے ہمیں تو اب ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں جیسا کہ میں نے بتایا ابھی کہ چاہیں آپ کو کتنی ٹینسن ہو کتنی پریشانی ہو دنیا کی اگر آپ اس پر صبر کر کے اللہ کے نام پر صبر کریں گے اور اس کو بھلا کر کے اللہ کا جکر سنیں گے یکسو ہو کر ایک طرف دھیان لگا کر جہاں ہم ہوں وہی من ہو یہ نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھیں من ہمارا کئی اور بٹک رہا ہے اس طرح سے بھی جو ہے اللہ کے دین کی اللہ کے گیان کی بیعد بھی ہوتی ہے اس کی جو ہے بے حرمتی ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے پر تو جہاں ہم ہوں وہی من ہو تو اب پاس شروع کرتے ہیں اگر ہم نے ساری ٹینسن ختم پر کے اللہ کی بات کو سنائکسو ہو کر ایک طرف دھیان لگا کر تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا کی ساری ٹینسنیں دور کر دے گا اور ہم اپنی راہ دکھا دے گا تو اب سب سے پہلے بات یہ کریں گے کہ اگر میں تم سے پوچھوں دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھوں کہ بھئی یہ بتاؤ کیا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے کیا تم اپنے کریٹر خود ہو کیا تم اپنے خالق خود ہو خالق کا مطلب بنانے والا کیا تم اپنے بنانے والے خود ہو تو تم لوگ کیا کہو گے نہ اللہ ہے بنانے والا تو اللہ ہے ہم نے خود کو نہیں بنایا ہر انسان یہی جواب دے گا اگر سمجھدار ہے تو کہ ہم نے بھئی اپنی آنکھ ناکھ کانیے سریر ہم نے نہ بنایا ہمیں کسی نے بنایا ہے اچھا بھئی جب کسی نے بنایا ہے تو پھر اس نے کیوں بنایا ہے ہنا کوئی چیز بغیر مطلب کے تو نہیں بنتی اکل بھی کہتی ہے اس بات کو تو پھر اس نے کیوں بنایا ہے اچھا پھر کیوں بنایا ہے پھر ہم سے چاہتا کیا ہے سوال نم03 تیسرا یہ ہوتا ہے شروع تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ پھر ہم سے وہ چاہتا کیا ہے جب اس نے ہمیں بنایا ہے کیوں بنایا ہے ہم سے چاہتا کیا ہے یہ سوال ہے اب اس کا جواب دوں گا سورٹ کٹ میں میں کیونکہ بات بہت لمحی ہو جائے گی پھر دیکھو خدا تو بہت بڑی چیز ہے اللہ بہت بڑی چیز ہے میں ایک سمپل سی بات سمجھا رہا ہوں کہ میں نے ایک سخت سے پوچھا یا تم سے پوچھ رہا ہوں میں جمین میں پیڑ ہم کیوں لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں تاکہ اس سے فائدہ ہو کیا ہو فائدہ ہو فائدہ چاہیں فل والا پیڑ ہو تو فل کا فائدہ ہوگا اگر فل لگا ہوا نہ ہوگا تو کم سے کم پرچھائی کا تو فائدہ ہوگا چھائیں تو ملے گی اس سے بارحال اس نیت یہ ہے کہ اس سے فائدہ ہو اسی پرکار سے جب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے پودا لگایا تاکہ اس سے فائدہ ہو تو اسی پرکار سے اللہ نے ہمیں بنایا کیوں تاکہ میرا بندہ جا کر دنیا میں میری عبادت کرے میں نے اس کو بنایا تو یہ میری ہی عبادت کرے کیا کرے یہ میری ہی عبادت کرے اور ہم مجھے ہی سے مانگے ایہاک نابدو و ایہاک نستئین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ان دونوں کاموں کو اگر ہم نے کسی اور سے کیا کسی اور سے مانگا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کری اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا تو سمجھ لو ہم نے جندگی کا مقصدی بکار کر دیا جس نے ہمیں جس مقصد کیلئے پیدا کیا ہم نے وہ مقصدی پورا نہ کیا تو پھر ہم نے کیا کھیا جندگی کا مقصد بکار کر دیا اگر جندگی کا مقصد ہم نے بکار کر دیا تو اس کا ریلڈ کیا ہے موت کے بعد جہنم کی آگ اس لیے سونے کا وقت نہیں ہے بہت سے لوگ ستے ہیں میں یہ کروں گا سن کے یہ دین کی باتیں ابھی تو سن کے نہ کرے گا پھر تیری موت پہ جہنم کھلیں گی پھر تیری جا کے وہاں جب وہاں پٹائی ہوگی نا کہ تجھ سے خبر پہنچی تھی جہنم بھی ہے اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے دین پہ نہ چلنے والوں کے لیے خبر ملی تھی نہیں پھر وہاں سو گیا ہے دنیا میں تو تیاری کر کے کیوں نہ آیا ابھی ہاں چیختار ہے جہنم کی آگ کے اندر ہمیسہ کے لیے تو جس پرکار سے ہم لوگ پیڑ لگاتے ہیں فائدے کے لیے اسی پرکار سے اللہ ویسے ہر فائدے سے پاک ہے نفع نقصان صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے اس کی جات لیکن اس لئے جو ہمیں پیدا کیا ہے کس مقصد سے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے کیا چاہتا ہے ہم سے ہم سے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو یہ پیدا کیا ہے تو بھی اگر ایک پیڑ لگاتا ہے تو چاہتا ہم اس سے فائدہ ہو تو محنت جو جو پیدا کیا ہے وہ اس مقصد سے پیدا کیا ہے تاکہ تو میری عبادت کرے مجی سے مانگے اور میرے حکم پر چلے میرا حکم کیا ہے کہ دھرتی میں فساد نہ پھیلاؤ سانتی پھیلاؤ اچھا ہی پھیلاؤ بھلائی پھیلاؤ سلامتی پھیلاؤ امن پھیلاؤ اللہ کے حکم پر چلو میرے حکم پر چل کے آؤ اگر تم میرے حکم پر چل کے آؤ مجھے راجی کر کے آؤ کیونکہ میں ہی ایک ایسا بادثہ ہوں جو موت سے پاک ہوں موت میری پیدا کی ہوئی چیز ہے کیا ہے موت بھی ایک پیدا کی ہوئی چیز ہے اللہ کی اللہ موت سے پاک ہے تو میں ہی ہر سے ایک آمالک ہوں میں ہی اس لائق ہوں کہ تم مجھے راجی کرو کیونکہ میں موت سے پاک ہوں میں ہی اس لائق ہوں کہ تم مجھ سے مانگو جو بھی مانگو چپل کی بدی ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ سے مانگو اللہ فرما رہا کہ میں ہی اس لائق ہوں کہ تم مجھے اپنے دکھوں میں پکارو کیونکہ میرے علاوہ تمہاری کوئی پکار سنی نہیں سکتا ہے تمہارے دل کا حال میرے علاوہ کو جانی نہیں سکتا ہے تمہارے من کا حال میرے علاوہ کو جانی نہیں سکتا ہے میں ہی اس لائق ہوں کہ جو بھی میری نعمت تمہیں ملی ہے میں نے ہی دیئے تم اس میں میرا ہی سکر ادا کرو کسی اور کا نہیں میں ہی اس لائک ہوں کہ تم پر دکھ تکلیف آئے تو پریسانی میں صبر کرو میرے نام پر تو اس لئے اب ہم سمجھیں بات کو کہ بھائی اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ دنیا کی جندگی کی رفتار تیری بہت تیج بنائی ہے ہم نے بہت تیج سے بیٹھتی جا رہی ہے تیری جندگی برفت کی سلی کی طرح گھلتی جا رہی ہے اور جندگی کا انت آنے والا ہے تو چاہیں کھیل تماسے میں لکے سے برباد کر دے اور چاہیں تو میری کھوز کر یا نہ کر اچھا کھیل تماسہ کیا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میں ان سے اللہ کی بات کروں گا وہ در کے بات چھڑ دیں گے میں ان کا دھانے اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کروں گا وہ در دھانے لگانگے کبھی کہیں کی بات چھڑ دی کبھی کہیں کی بات چھڑ دی یہ کھیل تماسہ ہے اللہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے تو میری طرف جبرجستی کھشتا ہوا آ رہا ہے تیرا سریر موت کی طرف گھلتا جا رہا ہے تو چاہے چاہے نہ چاہے تو مر کے لوٹنا ہے ہماری طرف تو اپنے آپ کو کھیل کود میں برباد نہ کر اپنے اصل جیون کے مقصد پر گوھر کر اسی کو جو ہے جو گیان لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے انسان کس اور تیری منجل کس اور جا رہا ہے تیری منجل کیا تھی اللہ کو راجی کرنا اور تو کدھر کو جا رہا ہے دنیا کی کھیل تماسے میں لگا ہوا ہے اسی کو سب کو سمجھ رہا ہے کہ سور تیری منجل کی سور جا رہا ہے انمول تیرا جیون یوں ہی گما رہا ہے برباد کر رہا ہے اگر تنہیوں ہی گما دیا تو پھر تیری ہمیشہ کی تباہی پھر نرکی آگ میں آ رہی ہے پھر تو خود بھوکتا ہے گا کیونکہ ہر انسان اپنے کرموں کا خود جمع دار ہے تو اسی لئے ہمیں سوچنا ہے گوھر کرنا ہے فکر کرنی ہے کہ بھئی ہمیں کس طرح سے جو ہے برائی سے بچنا ہے اور اللہ سے جو ہے ہم ہر وقت مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دماغ کو کھولے ہماری دماغ ہے نا دماغ یہ سارا کھیل دنیا میں عقل کا ہے عقل میں اللہ تعالی صحیح بات سمجھا دیں اور یا اللہ ہی کرے گا ہمارے بس میں نہیں ہر پرکار سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں ہم سوپ دیں اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جائیں تو بس اللہ تعالی ہمارا کلیان کر دے گا اللہ تعالی پھر ہمیں اپنی پوری سیدھی راہ پر چلا دے گا ہمیں پوری طرح سے برائی سے بچا دے گا ہماری عقل کھول دے گا پھر سمجھا دے گا ہمیں کہ دنیا کا سسٹم کیا ہے موت کے بعد زندگی ہے کے نہیں اپنی اللہ کی ہستی ہے کے نہیں سب سمجھا دے گا اللہ تعالی مگر اس کی تعریف پر راجی ہو جائیں مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے خود بڑا نہ بن کر اپنے اوپر اللہ کو بڑا بنا لے اگر تباہی سے بچنا ہے تو اگر تُو نے اللہ کو اپنے اوپر بڑا نہ بنایا اور تُو بڑا بن گیا اپنے اوپر تو سمجھ لے تو تباہ ہو گیا پھر برباد ہو گیا کیوں کیونکہ تُو بڑاہی کے لائق نہیں ہے جو نتفے سے بنا گندے پانی کترے سے ویریے سے بنا انسان یہ بڑاہی کے لائق نہیں ہے بڑاہی کے لائق وہ اللہ ہے جس نے میرا یہ سریر کا آکار جو ہے گندے پانی کترے سے بنا دیا جو موت سے پویتر ہے ہم سب کو موت آنی ہے جس کو موت آنی ہو وہ بڑاہی کے لائق نہیں ہے تاریخ کے لائق نہیں ہے وہ تاریخ کے لائق وہ ہے جو موت سے پویتر ہے جس کو موت نہ آئے اس لیے یاد رکھیں سمجھدار لوگ تھوڑی سی بات سے نصیت حاصل کر لیتے ہیں اور بے وقوب لوگ سارا قرآن سنا دو ان کو پڑھ کر وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتے سمجھے تو یاد رکھنا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے تو اللہ کی خوج میں لگ جاؤ اللہ کے لئے جان مال وقت لگاؤ وقت بھی دو ویڈیو لمبی ہے اس کو بھی سنو چھوٹی ہے اس کو بھی سنو لگا لگ جائے انسان کے اندر اور یہ خیال مت کرنا یہ سیطان کے دھوکہ ہے اگر میں دین کی بات سنوں گا تو بھئی میرا فلا کام کیسے ہوگا جندگی اتنی بھیجی ہے انسان کی کہ انسان کو وقت ہی نہیں ہے اللہ نے باندھ رکھا انسان کو دنیا کے اندر کہ میرے بندے جنت میری بڑی قیمتی ہے تجھے میں نے اخلی جندگی دیا یہ میں نے اور تجھے میں نے باندھ دیا ہے اب دیکھتا ہوں تیرے حسیاری جلی سے میری خوج کر اور میری خوج کر میری خوج کے لیے اسی میں ہی وقت نکال اور میری خوج کر کے اور مجھے راجی کر کے اور میری ہمیں سے جنت کو پا جا پھر تو اب سب سے پہلی چیز یقین ہے یقین بھی اللہ ہی دیتا ہے انسان کو جب انسان خود بڑا نا بن کر اللہ کو اپنے پر بڑا بنائے گا اللہ اس کو اپنی ہر چیز جو ہے عطا فرمائے گا انشاءاللہ ہر سمجھ عطا فرمائے گا یقین عطا فرمائے گا ایمان عطا فرمائے گا سوچ اچھی عطا فرمائے گا سمجھ اچھی عطا فرمائے گا سارے انعامات کا وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا تو اس لیے بات کو ہم سمجھیں کہ ہم خود نہ بڑے بنیں اللہ کو اپنے اوپر بڑا بنائیں اور اللہ کو جو بڑا بنائے گا اپنے اوپر اس کی پہچان کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی بات اس سے کرے گا کوئی بھی ہو اس کا عدب کرے گا سممان کرے گا اچھا یہ اللہ کی ہے جو بھی اللہ کی اچھی بات کرے گا اس کو سممان کرے گا عدب کرے گا عجت کرے گا اور اللہ کے بندوں کی قدر کرے گا چاہے وہ امیر ہو چاہے گریب ہو سب کا سممان کرے گا یہ اس کی پہچان ہے بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنی سمجھ دے دے گا پھر جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اللہ اس سے اپنی راہ میں لیا گا تو بھئی اس چیز سے ہم سمجھنا ہے کہ ہمارا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمیں اس نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ میرے بندوں میں نے سارا جہان بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے تو لیٰذا تو تم مجھے چھوڑ کر دنیا کے کھیل تماسی میں نہ لگ میں تو یہ موت دیکھ اٹھاؤں گا تمہاری بات اب قرآن جو ہے اسی طرح سے جو قرآن ہم دیکھ رہے ہیں سارا قرآن یہ قرآن اصل میں دعوت کے لیے ہے دعوت اور ہدایت دعوت اور ہدایت مطلب آج ہمیں جو قرآن کو جو پیس کرنا چاہیے لوگوں کو وہ دعوت کے طور پر پیس کرنا چاہیے اور دعوت سے پھر لوگوں کو ہدایت ملے اس بیس سے ہمیں قرآن پیس کرنا چاہیے لوگوں کو جیسے قرآن میں کہا گیا یہ ہے اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی سک نہیں سچی رہا دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بندے کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں آگے دونوں بات یہ ہے اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی سک نہیں سچی رہا دکھاتی ہے سچی رہا دکھا رہی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بندے کے ایمان لاتے ہیں ہاں بندے کے ایمان لاتے ہیں جو نہیں لاتے ان کو نہیں دکھاتی ہے تو یہ کیا ہے ہدایت کی کتاب اللہ کی سچی رہا بتانے والے کتاب ہے اسے ہم دعوت کے جریعے سے پیس کریں لوگوں کو اب ہم دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی زندگی لوگ دائی کے اعتبار سے پیس نہیں کرتے کہ ہمارے نبی ساری دنیا میں سب سے بہترین دین کے دائی تھے دائی کیسے کہتے ہیں اللہ کے سچے پیغام کو فیلانے والا ہاں بہت کم لوگ ہیں جو پیس کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے جیسے مثال کے طور پر اہلِ علم مولانا کلیم الدین سجدی کی صاحب وہ فرما رہے تھے ایک بیان میں بڑی اچھی ان کے بیان ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور ہم اللہ سے جوابی کرتے ہیں ان کے لیے کہ وہ کافی دین کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں دین کی تو انہوں نے بتا رہے تھے ایک بیان میں کہ جیسے ہمارے نبی کا ایک باقیہ ہے کہ ایک بڑھیا کورا ڈالا کرتی تھی ہمارے نبی کے اوپر تو کوئی کورا اس نے ایک دین نہیں ڈالا دو دین نہیں ڈالا بلکہ ہفتوں کے ساتھ ڈالا تھا سنے کورا تو اب ہم جرح سوچیں ایک بھلے سے بھلا آدمی بھی اچھی سے اچھا آدمی بھی جو کسی کو تخلیف نہ دے اگر وہ کسی راجتے سے جائے گا اس راجتے میں کوئی کانٹے بچھا رہا ہے اس کے لیے یا کورا گر رہا ہے تو وہ چا کرے گا اچھا آدمی چا کرے گا اس سے لڑے گا نہیں بلکہ راستہ بدل دے گا راستہ بدل کر اور بھی تو راستے ہوتے ہیں راستے اور بھی تو ہوتے ہیں تو وہ دوسرے راستے سے نکل جا رہا ہے یعنی اچھے ساتھ آدمی بھی لیکن ہمارے نبی جس راستے سے نکلتے تھے کیا وہی راستہ تھا بس خالی نہیں اور بھی راستے تھے لیکن کورا ڈال لی ہے وہ بڑھیا روج پھر بھی اسی راستے سے نکل لیں کیا بجے کیا بجے ہے بجے یہ ہے کہ یہ لوگ نادان ہیں یہ لوگ انجان ہیں جسے بچے نادانی میں کھیلتے ہیں دو منٹ میں دھگڑا کر لیا اکل ان کی کچھی اکل ہوتی ہے تو ایسے ہمارے نبی کے مند میں کیا تھی کہ یہ بڑھیا نادان ہیں اس کو برائی کا عجاب سجا پتا نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کو سمجھ نہیں ہے اس کو ہوش نہیں ہے دنیا کے نصیے میں ہیں سچائی کے ہوش میں نہیں ہے موت کے ہوش میں نہیں ہے اس کی جنلگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے پھر بھی دنیا میں کس قدر فساد پھیلاری ہے تو کیا ہے ہمارے نبی کیا تھے بمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین سارے جہان والوں کے لئے اللہ نے ان کو رحمت دیا کرنے والا بنا کر بھیجا تھا تو کیا کیا راستہ نہیں بدلا سر پہ روز کودہ گروایا مگر راستہ نہیں بدلا کیوں جانتے تھے کہ مجھے پتا ہے صرف آج کے اس دور میں کہ برائی کرنے والے کا انجام جہنم کی آگ ہے تو مجھے اس بڑیا کو برائی سے بچانا ہے نرک کی آگ سے بچانا ہے جہنم کی آگ سے بچانا ہے یہ میرا کام ہے بچانے کا آج بھی اگر ہر مسلمان سوچ لے ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو گئی اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا ہمارے بعد ہم پر جو ہے امت امتی ہمارے بعد امتی اور کوئی نہیں آئے گا امت ختم ہم آخری امت ہیں جیسے ہمارے نبی آخری نبی ایسی ہم بھی آخری امت جیسے ہمارے نبی کے جمعے تھا کہ اللہ کا پیغام پھیلا آ جائے ایسی آج ہمارے جمعے ہیں ہم بھی سوچیں اس چیز کو جیسے ہمارے نبی نے سوچا کہ میرے علاوہ اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ برائی کا انجام جہنم کی آگ ہے نرک کی آگ ہے تو میں اس کو برائی سے بچاؤں گا چاہے مجھے روج اپنی چاند پر کولا گروانا پڑ جائے تو آج ہم بھی سوچنے چیز کو ہمیں بھی بس سوچنے چیز کہ آج ساری دھرتی پر ساری پرتوی پر مسلمان سارے انسانوں میں اللہ کی طرف سے سردار ہیں سمجھ رکھنے والے عقل رکھنے والے صحیح حوث رکھنے والے اللہ کا سچا گیان رکھنے والے اللہ کا سچا علم رکھنے والے سنسار کے سچے مالکہ صحیح حوث رکھنے والے صحیح گیان رکھنے والے سچا گیان رکھنے والے ان پر اللہ نے بھاری جمعہ داری ڈالی ہے کہے کہ تَعَمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا نِلْمُنْكَرْ ہمارا کام ہے جیسے ہمارے نبی نے سوچا کہ میرے علاوہ اسے کوئی بتانے والا نہیں ہے اسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ایسی ہم بھی سوچیں کہ ساری دنیا کے جو غیر مسلمان ہیں ہمارے علاوہ انہیں کوئی جہنم کی آگ سے بچانے والا نہیں ہے ہم ان کو رہا پہ پہنک بتائیں اللہ کی سیدھی راہ سمجھائیں ان کو اللہ نے یہ کام ہم پیسوں پا ہے اب لوگ بات پکڑ لیتے ہیں وہ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو سرک کر رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے جہنم کی آگ سے ارے بھائی بچانے والا تو اللہ یہ خیر لیکن ہم جریہ ہیں نا اللہ نے دنیا جریہ سے بنائی ہے ہم پر یہ جمعہ داری ہے ہم آخری امت ہیں جیسے ہمارے نبی نے سوچا کہ میرے علاوہ کوئی بتانے والا نہیں ہے اس کو سمجھانے والا نہیں ہے اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے اس کو ایسی ہم بھی سوچیں کہ آج ہمارے علاوہ ہم دھرتی پر سب سے بڑی انسان ہیں ہم نے اللہ کو پہچان لیا سچائی کو جان لیا تو ہمارے علاوہ گہر مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے اس لئے ہم محنت کریں اپنی اپنی جمعہ داری کو سمجھیں آج مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا اس لئے مسلمانوں پر جالیم باثسہ مسلط ہو گئے کیا ہو گئے جالیم باثسہ مسلط ہو گئے ہیں اور ایسے باثسہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں کیسے باثسہ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جو اچھا ہے ہی نہیں تمجھنے کی بات ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں دعوے کریں گے بہت لمبے لمبے چوڑے سب کا ساتھ سب کا بھی تنکاس ہاں ہاں سکل بڑی اچھی کپڑے بڑی اچھے اور دل بھیڑیے کا کھوکھار جوان پہ کچھ اندر کچھ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں دھوکہ ہی دھوکہ دیتے ہیں اور کرتے وہ ہیں جو اچھا ہے ہی نہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بھلا ہی کا حکم ہی نہیں ہے جوان تھے ٹپکتے ہیں کہ ہم بہت بھلے ہم بہت اچھے ہم بہت بڑیہ ہم سب سے بڑیہ سب کا بھلا چاہیں گے اور دل کے اندر کیا ہے ہم انسانیت کے دسمن ہیں یعنی بہت سے میں نے گیر مسلمانوں کو کہتے ہوئے سنا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو آج کی یہ سرکار ہے یہ نہ ہندو کے نہ مسلمان کے یہ ہے دسمن ہے انسان کے یہ نہ ہندو کے نہ مسلمان کے یہ دسمن ہے انسان کے پھر میں نے کہا بھی انسان تو وہ بھی ہیں پھر وہ کون ہے کہ وہ سیطان ہیں انسانی سکل میں سیطان اور سیطان کیا ہے نہ ہندو کا نہ مسلمان کا دسمن ہے انسان کا سیطان کیا ہے نہ ہندو کا نہ مسلمان کا دسمن ہے انسان کا سیطان کی پولٹیکسی یہ ہے چال ہی یہ ہے کہ اس کو جو ہے ناکام کر دوں اس امتحان میں پھیل کر دوں چہنم کی آگ میں اپنے ساتھ لے جاؤں مگر بہت کم لوگ ہیں جو سیطان کی چال سے سیطان کے دھوکے سے سیطان کے مکرو فریب سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں جو اپنے انکار کو مٹا کر اللہ کی تعریف پر راجع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر بڑائی سے بچا لیتا ہے تو اس لئے بھائی ہم سمجھیں اس چیز کو کہ جن لوگوں کے ساتھ سیطان کھیل رہا ہے اللہ سے ان کے لئے دعا کریں بھائی ہم جو کہ وہ لوگ دھوکے میں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ہمیسہ جینا ہے جو کرنا ہے کر لو ہمیں بات ساحت مل گئی ہمیں یہ مل گیا ہمیں وہ مل گیا یہ بہت زیادہ لوگ دنیا کی دھوکی کے ساتھان میں کھیل رہے ہیں اور یہ سچائی سے انجان ہیں ہے نہیں اور دعوے بہت لمبے لمبے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اکلمند سمجھتے ہیں اور فساد پھیلارے ہیں اور جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں انسانیت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں ہندو مسلمان کے نام پر جھگڑا کرانا کے چکر میں ہیں تمام فسادات پھیلارے ہیں پر لے کیا پڑے گا ان کے یہ نادان ہے یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اپنے صرف کرم خراب کر رہے ہیں جس دن اللہ موت بیج دے گا اور انہیں پل کا بھروسہ نہ ہے جس دن اللہ کی طرف سے موت آئی جو آج ان کے پاس جس کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں دنیا کی چیتنی بھی چیزیں ہیں سب بات ساتھ ہے فلانا دھماک آئیے وہ سب ان کا ہی رکھا رہے جائے گا اور اپنے کرم برباد کر کے مر جائیں گے اور جہنم کا ایندھن جا کر بن جائیں گے پھر وہاں روئیں گے کہ ہائے ہم تو بہت ہی بے وکوب تھے ہم دنیا میں دھوکہ کھا رہے تھے ہم دنیا میں دھوکہ کھا رہے تھے ہمیں سمجھایا نہیں کسی نے ہے نا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے سمجھانے والا نہ بھیجا ہو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے سمجھانے والا اور ہم اپنی جمعیداری کو نبھائیں ہم لوگوں تک اپنے دین کو پہنچائیں سچائی کو پہنچائیں اور اب سن لیں جتنا لوگ امید کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ بھلا کریں گے بھلا کریں گے نہیں یاد رکھنا بھلا نہیں کریں گے برائی کریں گے چاہے تو میں دیکھنے میں لگے بھلا اس کا جو انجام ہے وہ برائی ہوگا اندروں میں حصے سے تو ہم سمجھ لیں اس چیز کو آج مسلمان نے یہ کام چھوڑ دیا اللہ کے دین کو فیلانا ہم ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بڑیا انسان ہیں ہم سردار ہیں سارے انسانوں پر سردار کا مطلب اللہ کی طرف سے اچھائی کو جاننے والا سچائی کو جاننے والا تو ہم پہ جروری ہے فرج ہے ہر مسلمان مرد عورت پہ فرج ہے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے اسے لوگوں تک پہنچائے اسے گیروں تک پہنچائے خود بھی جہنم سے بچے اوروں کو بچائے جس نے یہ کام نہ کیا وہ توا کر دی جائے گا کیا ہوگا وہ توا کر دی جائے گا تو اس لیے بھئی اس چیز پر ہم محنت کریں گوھر کریں تو ہم سمجھ لیں آج جو ہے بڑا حلہ مچا ہوا ہے کہ بھئی موڈی سرکار میں کام ہلے سے لوگ پریسان ہیں روزگار ٹھپ ہیں بڑی پریسانی ہیں نیوز پہ دیکھیں ہم ویسے بھی جو ہے تو یاد رکھیں قرآن میں جکر ہے کہ سیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے جو سیطان انسانوں میں سے ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ انسانیت کو نقصان دے گا انسانیت کو نقصان دے گا اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں ہم کہ جس نے اپنے مالک کو ہی نہ پہچانا جس نے اپنے بنانے والے اللہ کو ہی نہ پہچانا خدا کو ہی نہ پہچانا پرمیسور کو ہی نہ پہچانا وہ کیا کسی کا بھلا کرے گا اس میں اتنی اکل نہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچان لے تو تو بگڑی ہی اکل ہے پھر اور جو بگڑی ہی اکل ہوتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا بگاڑتی ہے وہ کام پھر صدارتی نہیں ہے صدری ہی اکل کون ہے جو اللہ کو پہچان لے اور اللہ کا عدیقار اللہ کو دے ایہاک نابدو ویہاک نستین اے اللہ ہم تیری ہی آگے سر جھکاتے ہیں تیری ہی پوجا کرتے ہیں تیری ہی عبایت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرا کوئی روپ آکار نہیں ہے نماز پڑھتے ہیں ہم تیرے سامنے اللہ کی گوائی ہر کتاب نے دی ہے اور دے رہی ہے جو ہندو درمی کتابیں ہیں وہ بھی گوائی دے رہی ہیں اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی اکس نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی مورتی نہیں ہے کوئی پورٹریج نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی مورچی نہیں ہے کوئی سکلچر نہیں ہے کوئی فوٹو نہیں ہے کوئی پینٹی نہیں ہے کوئی آکار نہیں ہے وہ نیزاکار ہے سستان کر کے اس کے آگے سر جھکاؤ زمین پر اپنے آٹھنگ گرا کر اس کے سامنے اپنا چہرہ جھکاؤ اس کی بھکتی کرو اس کی پوجہ کرو مگر کیا کیا جالیم ہونے کہ جو آسمان سے گرند تھائیں ہر جمانے میں اللہ نے نبی بھیجے سمجھانے کے لیے بگڑی اکلوں نے دنیا کے چار دن کے فائدے کے لیے دھوکہ کھا کر دنیا میں بڑا جبردست دھوکہ کھایا ہیں ان لوگوں نے جب نرک کی آگ میں جلیں گے نا جب معلوم پڑ جائے گی انہیں اور نرک کی آگ تو بہت دور کی بعد جی دن دم نکلے گا وہ دنی معلوم پڑ جائے گی یہ تو چھوٹ دے رکھی اللہ نے دنیا میں امتحان کا جہان ہے کرم کروارا ہے صرف یہاں کرم کروارا کروارا اٹھا رہا ہے ہاں سے جو انسان بے ایمانی مکاری کر کے جو کمارا ہے دھرپی پہ جمین اکھٹی کر لی بات ساتھ اکھٹی کر لی کرسی لے لی فرما چیز لے لی بے ایمانی کر لی مرد کر دیا قتل کر دیا وہ اکھٹا کر لیا وہ اکھٹا کر لیا کوٹ ہی بنالی بیڈلنگ بنالی جس دن اللہ موت بیجے گا سب ہی چھلوا دے گا جو حرام سے کمائیا تھا اور صرف کرم کرم اکھٹے کروارا لے گا اللہ جو جتنا زیادے برائی میں برائی پہ چل رہا ہے وہ اتنے ہی بڑا دھوکہ کھا رہا ہے اور میں کہتا ہوں انسان سے کہ انسان جتنا تو برائی پہ چل کر اپنی اکل کی تیجی دکھائے گا اتنا ہی تو فستہ چلا جائے گا اللہ سے بس کے کہاں جائے گا جس نے تجھے پیدا کیا ہے آخر تو مر کے لوٹ کر اللہ کی طرف جائے گا اور وہاں تیرا حساب لیا جائے گا تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کاروبار کی تنگی فلانے کی تنگی بہت پریسان ہے پبلک سب پریسان ہیں لوگ کہنے دیس پیچھے کر دیا فلانیوں کر دیا تو ہم سمجھ لیں اس چیز کو کہ یہ لوگ دھوکے میں ہیں یہ خود دھوکے میں ہیں ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے بتایا جائے مگر چکر کیا ہے کہ نہ جانتے ہیں نہ مانتے کسی کی اصل میں تباہ وہی تو لوگ ہوں گے جو نہ جانتے ہیں نہ مانتے کسی کی كان سمجھتے ہیں وہ میں جو کرتا ہوں میں جو بولتا ہوں اپنے اہنکار میں جو دکھائے گا وہی تباہ ہو جائے گا میں جو کرتا ہوں میں جو بولتا ہوں میں جو سوچتا ہوں وہ سب سے بڑیہ آئے کسی کی بات نہیں سننی مجھے بس تو اللہ بھی کہہ جاتا ہے جا تُو بھی نلکی آگل مجھ ہی آپ آرام سے جا یہ بھی تباہ کر دیا تو بھی میرے سچی راہ کو نہیں پائے گا بڑک کے مر جائے گا تو تو اس لیے جو ہے ہم اس بات پر گوھر کریں کہ جناتوں میں تھی بھی سیطان ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے وہ ہے وہ ہے جو دھرتی پر انسانیت کو نقصان دیتا ہے انسانوں کو نقصان دیتا ہے اب ہم اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں جو لوگ انسانوں کو نقصان دے رہے ہیں وہ انسانی سکل میں سیطان ہے وہ بگڑی ہوئی اکل ہے وہ تمہیں دیکھنے میں لگ رہا ہے انسان ہے مگر وہ انسانی سکل میں سیطان ہے اور سیطان کا کام کیا ہے فساد فیلانا انسانوں کو نقصان دینا چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ جو انسانی سکل میں سیطان ہے وہ نہ دیس کا ہے نہ دیس کا بھلا چاہے گا نہ دنیا کا بھلا چاہے گا نہ اپنا بھلا چاہے گا وہ انسانیت کا برا چاہے گا سمجھ لیں ہم اس کے وعدے بھی جھوٹے ساری بات جھوٹی اس کے دل میں کچھ دل بھیڑیے کا ہے اور جوان پر بڑی میٹھی بولی ہے بڑے بسواج رانے والے وعدے ہیں مگر وہ اس کے کھلاف ہی کرے گا یاد رکھنا جو کہے گا وہ کرے گا نہیں اور کرے گا وہ جو اچھا نہیں ہوگا جو کہے گا وہ کرے گا نہیں اور کرے گا وہ جو اچھا نہیں ہوگا جس کو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہے اللہ کے سارے حکم کس چیز کے لیے ہیں بھلائی کے لیے کھیر کے لیے اچھائی کے لیے دھرتی پہ فساد نہ پھیلاو تو ایسے لوگ جو انسانی سکل میں سیطان ہیں نہ وہ دیس کا بھلا چاہتے ہیں نہ وہ جو ہے دنیا کا بھلا چاہتے ہیں اور اب سب سے پہلے اپنے دسمن ہیں وہ لوگ یاد رکھیں وہ کچھ بھی انہیں بینیفٹ نہیں ہوتا وہ سب سے پہلے اپنی جان کے دسمن ہیں اپنی جان پہ جلم کر رہے ہیں دھرتی پہ فساد پھیلا کر اللہ کو نہیں پہچان دے کہ مرنے کے بعد سجا ملے گی ہمیں اس کی جو ہم کسی پہ آج کسی کو تکلیف دے رہے ہیں کسی پہ جلم کر رہے ہیں کسی پہ جاستی کر رہے ہیں کسی گریب کو ستا رہے ہیں ہم نے کاروبار ٹھپ کرا دیئے ہم نے یہ کرا دیا ہم نے وہ کرا دیا تو ہم چاہ کر رہے ہیں اپنی جان پہ جلم کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس کی سجا دے گا جس دن موت آئے گی ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے کھو دیں گے وہ دھوکے میں جی رہے ہیں وہ نہیں جانتے اس بات کو کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے اور ہمارے کرم اللہ تعالیٰ کروا کر ہم اٹھا لے گا اور پھر ہم اس سجا دے گا اس کی جو ہم دوسروں پر جلم کر رہے ہیں وہ جلم ہمیں جھلنا پڑے گا تو یہ لوگ جو ہے نہ کسی کے نہیں ہے نہ دیس کے بھلا چاہتے ہیں نہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں یہ انسانیت کے دوسمن ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح رہا دکھائے اور نرک کی آگ سے بچائے ہمیں دعا کیوں کرنی چاہیے کیونکہ ہم سچائی کو جانتے ہیں وہ لوگ نہیں جانتے ابھی جو سچائی کو جانتا ہے اس کا درج ہے کہ وہ اوروں کو بتائے سمجھائے اس کو بچائے نرک کی آگ سے اللہ کی گسے سے اللہ کی گجب سے اس کی سجا سے اس کی عجاب سے تو ہم کیا کریں بھئی ہم کیا کریں دعا کریں اللہ سے کیونکہ ہمارے نبی نے بھی دعا فرمائی جالیموں نے جلم کیے ہمارے نبی کے اوپر ہمارے نبی کے اوپر جلم کیے جالیموں نے مگر ہمارے نبی نے بددعا نہیں کی کیا فرمایا بددعا نہیں کی ان کے لئے ان کے لئے برانی بری دعا نہیں مانگی ان کے لئے بلکہ کیا کہا کہ اللہ تعالی یہ نہ صحیح ان کی نسل میں صحیح مان لائیں گے یہ نہ صحیح یہ سیطان کے ماننے والے ہیں ان کی نسل میں سے اللہ کے ماننے والے بنیں گے تو پھر بھی ان کے لئے بددعا نہیں کی تو بھئی آؤ ہم سب مل کر جو ہے موڈی کے لئے اور جو اور جو ایسی لوگ ہیں جو درکی میں پساد پھیلا رہے ہیں اللہ سے ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ دے آمین کہو اللہ تعالیٰ سب کو ان کو سمجھ دے آمین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے آمین اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے آمین کیونکہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے آمین اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے تو لہٰذا ہم چاہ کریں ہم اللہ سے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موڈی کو جو ہے صحیح سمجھتا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگ ہیں جو دھرتی میں فساد پھیلا رہے ہیں جو برا چاہ رہے ہیں لوگوں کا جو بھی ہیں ہمیں نہیں پتا بھئی موڈی جی ہیں ان کا چہرہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیکن پیچھے بھی تے بہت سارے چہرے ہیں اندروں میں چہرے بہت سارے ہیں جو انسانیت کے دسمن ہیں جو روج ترتیب بناتے ہیں جو روج سکیم بناتے ہیں کہ کیسے نقصان پہنچانے ہیں لوگوں کو ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے لیکن وہ بھول گئے کہ ہمارا سب کا مالک ایک ہے جو موت سے پویتر ہے وہ ہمیں موت دے گا اور ہم سے حساب لے گا وہ دھوکے میں ہیں تو ہم سب ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے صحیح سمجھتا فرمائے اور ان سب کو جہنم کی آگ سے بچائے ان سب کو اسلام کو سمجھنے کی سمجھتا فرمائے اسلام کو جاننے کی سمجھتا فرمائے اپنے سچے مالک کو جاننے کی سمجھتا فرمائے اور مورچیوں کو سمجھنے کی بھی مورچیوں کو جاننے کی بھی سمجھتا فرمائے کہ یہ پتھر پہاڑ ہر چیز اللہ کی پیدا کیوئی چیزیں ہیں ان کی پوجہ نہ کر کے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اس کی پوجہ کریں وہ لراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے اور سب سے بڑیہ پوجہ اس کی عبایت نماز میں ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کیونکہ یہ لوگ اس کھیل میں چل رہے ہیں یہ نادان ہیں بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں یہ بگڑی ہوئی اکل ہیں کیوں کیونکہ اللہ کی طرف اپنے اہنکار میں پڑے ہوئے ہیں جو اپنے اہنکار میں پڑا رہے گا اللہ اس کی اکل کو خراب کر دیتا ہے پھر وہ اپنے ہی نقصان کرتا رہتا ہے اور دھوکے میں ہوتا ہے اس کے من میں جھوٹے گمان ہوتے ہیں کہ میں منتری بن گیا کہ میں یہ بن گیا کہ میں وہ ہو گیا وہ بچوں کی طرح نادانی میں جو اس کے جھوٹے کھیال جھوٹے سپنے جھوٹے کھیالات جس دن موت آئے گی سب اس کے جھوٹے کھیال کے نسے نسہ سب ٹوٹ جائے گا اور پھر ہوس میں آئے گا کہ آئے ہائے میں تو اپنے جیون کو برباد کر کے مر گیا میں تو اس امچہان میں جیون کی باجی ہمیشہ کے لیے ہار گیا میں نے تو جو ہے ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں توا کر دیا گیا میرا مالک میرا امچہان لے رہا تھا یہ دنیا میں میری پرچھا چل رہی تھی اتنی بڑی جندگی دی تھی مجھے مگر میں اپنے انکار میں پڑا رہا میں نے اچھائی کو پسند نہ کیا اللہ نے مجھے رہا نہ دکھائی امچہان میں پھیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا بڑا روئے گا انسان بڑا روئے گا اپنے ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا پسطابہ اتنا گہرا ہوگا کہ ہاتھ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا ہاں تو یہ لوگ نادان ہیں ناسمجھ ہیں بگڑی ہوئی اکل ہیں کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے اور ان کو صحیح سمجھ نہیں ہے جس نے اپنے مالک خدا کوئی نہ پہچانا اپنے بنانے والے کوئی نہ پہچانا وہ کیا کسی کا بھلا کرے گا جو مورچیوں کے آگے جھکرا ہے جو اپنی بنائی ہوئی چیز کے آگے جھکرا ہے جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا اور ہوگا آگے جھکرا ہے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے جھکرا ہے وہ کیا کسی کا بھلا کرے گا اس لیے ایسے لوگوں کے لئے اللہ سے پراتھنا کریں دعا کریں ان کے بھلے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھتا فرمائے اور بھی آپ جو لوگ ہمارے بھائی ہماری بات سن رہے ہیں چینل میں آپ بھی ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھتا فرمائے کیونکہ ہم سب سارے انسان سب کا مالک ایک ہے اور ہم دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں باب آدم امہ ہوا کی اولاد ہیں اس لیے ہم انسانیت پر ترس کھائیں ہمارے نبی نے بھی ترس کھایا تھا ہمارے نبی انسانیت کے لئے رحمت تھے تو لہٰذا ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی سارے انسانیت کے لئے رحمت بننا چاہیے ہمیں بھی ہمیں بھی سب کے لئے دعا کرنی چاہیے اور اس چیز پر ہم گوھر کریں سوچ و ویچار کریں لوگ کہتے ہیں کہ لمبی ویڈیو سنی نہیں جاتی ارے بھائی اس دنیا میں ہر چیز کی بھرمار ہے مگر ایک چیز کی کمی ہے کس چیز کی اللہ کا سچا گیان بہت کم ہے سنسار کے سچے مالک کا گیان علم بہت کم ہے بہت کم ہے اس کی بڑی کمی ہے یہ جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں ساری دنیا کی باتیں جھوٹی ہیں اور یہ اللہ کی بات سچی ہیں اس سچائی کی کمی ہے تو اس میں بھائی یہ نہ دیکھیں کہ لمبی ویڈیو چھوٹی ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اس سچائی کی جو کمی ہے یہ پوری ہو سچائی سب تک پہنچے لوگ ہوس میں آئیں جاگیں جلدی سے جندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے سریر گھلا ہے پر اپنی سلی کی طرح مرنا ہے جانا ہے دنیا سے انسان کا جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اب کتنی افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں انسان ہمیشہ کے لئے جینا چاہ رہا ہے کس میں بڑے دھوکے میں نادانی میں جندگی جی رہا ہے انسان آج ہم مسلمان کہلانے والے بھی دنیا کے دھوکے میں جی رہے ہیں ہم اپنے دین سے ہٹ گئے اس لئے ہم پر پرسانی آ رہی ہیں اللہ کا فرمان سچا ہے اگر تم مومن ہو تو دھرتی میں تم ہی غالب رہو گے تم ہی حاکم رہو گے تم ہی اوپر رہو گے مگر ہم کہانے سچے آج روحانیت سے آج مسلمانوں کے اندر سے روحانیت کے اندر سے پراند کے اندر سے اسلام نکل گیا صرف جوان تک رہ گیا ہے دل کا تعلق نہیں ہے اللہ سے ہمارا تو اس کی ہم محنت کر رہے ہیں بھائی کہ دکھاوا چھوڑو دل کو جندہ کرو اسلام کو اپنے دل کے اندر جندہ کرو جندگی کو بدلو جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے جندگی میں انقلاب لاؤ بدلاؤ لاؤ چھوڑو یہ ساری چیزیں دکھاوے کے رسم کے سارے عمل کرنا رسم کے عمل دکھاوے کے عمل اللہ کو پہند نہیں ہے اللہ سب کو برواد کر دے گا پہلے دل سے تعلق بناو اللہ سے اور دل سے تعلق کب بنے گا جب قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پر لوگ قرآن کو بینہ سمجھے پڑھتے ہیں جب بینہ سمجھے کوئی کام کرو گے تو تو بیشی غلط ہوگا جنیا کا بھی کوئی کام کر لو قرآن کو بینہ سمجھے پڑھو گے تو کیا ہوگا پھر اس کا انجام بھی غلط ہوگا پھر اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھو جو بھی علم حاصل کرو دین کا اس کو سمجھو اپنی بھاسا میں اس کا مطلب کیا ہے سمجھ کر ہی انسان اللہ سے دل اپنا صحیح لگا سکتا ہے بینہ سمجھے کبھی بھی انسان دل اللہ سے کبھی بھی صحیح لگا نہیں سکتا یاد رکھیں نماز کی جو صورتیں ہیں نماز کی جو آیتیں ہیں ان کا مطلب اپنی بھاسا میں جانو تب ہی اللہ سے نماز میں دل لگے گا ورنہ تم بھوکتے رہو ایسا ہی پڑھتے رہو ایسا ہی رسم کے رواج پر تم پڑھتے رہو گا نماز آدھت پڑھ گئی ہے بس رسم عدا کر رہے ہو بس دنیا کا کوئی کام کرنا ہو تو بگر سمجھے کرے گا نہیں اور دین میں جو ہے بینہ سمجھے کرتے چلے جارے یہ دھوکہ ہے دھوکہ یہ دنیا ساری دھوکہ ہے اس سے باہر نکلو جاگو جلدی وقت سب سونے کا نہیں ہے کتنے مر گئے کتنے مٹ گئے جو مر گئے مٹ گئے کب ان کے خیال ہے کہ وہ مٹ گئے ہمارا بھی تو مٹنے کا نمبر آنے والا ہے ہمیں نہ مٹنا ہمیں بھی جانا ہے اس لئے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ہی خسامت کرتا ہوں کہ ہمارا چینل لگتار دیکھتے رہیں اور اللہ کا علم حاصل کرنے کی طلب ٹھکر لگن اپنے دل دماغ کے اندر ڈالیں اور آج سے ہی سوچیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کا علم حاصل کرتے رہیں گے جتنا علم حاصل کرتے رہو گے اتنی ایمان بنتا رہے گا ہوس میں آتے رہو گے اللہ کا جکر میں بڑی طاقت ہے جو انسان اللہ کا جکر سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جندہ کر دیتا ہے اس کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے جب انسان اللہ کا جکر سنتا ہے اللہ کا جکر سنتا ہے تو اس لئے اللہ کا جکر لگتار سنتے رہیں اور ویڈیو کو یہ نہ دیکھیں ویڈیو لمبی اور چھوٹی ہے اللہ کے لئے وقت دیں جس نے جیون دیا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے سب کچھ اسی کا ہے تو اسی کے لئے وقت دیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈی یہاں تک دیکھی پوری سنی اور بھئی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں گھنٹی دبا دیں تاکہ جو بھی ہمیں ایسی اچھی باتیں اللہ کی بھیجیں آپ تک وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو جو ہے ہمارے چینل کو سیئر کریں سب میں پھیلائیں جتنا پھیلائیں گے اللہ تو نہیں راضی ہوگا جو اللہ کے دین کو علم کو حاصل کرے گا اور پھیلائے گا وہی اللہ کو پائے گا سوٹ کٹ میں سمجھ لیں بس ایس بات کو جو جل سے لگن سے محنت سے سوک سے جوک سے جستجو سے آرجو سے اللہ کا علم حاصل کرے گا اور اسے پھیلائے گا اللہ کو وہی پائے گا تمجھ جاؤ بس سوٹ کٹ میں اسی کو کر لو بس یہ عمل کر لوگے سارے عمل جندہ بن جائیں گے کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس امت پر یہ کام سوپ دیا گیا ہے امت کا جو آدمی اس کام کو کرے گا اللہ کو وہی پالے گا اس کی عمل جندہ ہو جائیں گے تو بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی چند باتیں میں نے آپ سے کی ہیں آپ سے امید ہے کہ آپ نے دھیان لائے کر سنی ہوں گی سمجھ کر سنی ہوں گی اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی باک رضاوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ